اسلام علیکم سٹورنٹس آج ہم لوگ جو ہے وہ اپنا تھرڈ میتھڈ سٹارٹ کر رہے ہیں وہ ہے سیکنڈ میتھڈ اسے پریویس لیکچرز میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا بائی سیکشن میتھڈ اور ریگولا فالسی میتھڈ ناؤو ہی آر سٹارٹنگ سیکنڈ میتھڈ سیکنڈ میتھڈ میں ہمارے پاس جو فرسٹ کوسٹن ہم لوگ دیکھ رہے ہیں ٹو ایکس مائنس لوگ ایکس مائنس سیون ایکوز تو سیرو کوسٹن وہی ہے ہمارے پاس اگر آپ گول کریں تو ہمارے پاس اس کا فارولا بھی وہی ہوتا ہے جو پریویس میں ہمارے پاس ریگولا فالسی میتھڈ میں ہوتا ہے یہ سیم ایز ایز پریویس میتھڈ کی طرح ہے لیکن اس میں جو ڈیفرنس ہے وہ اس بات کا ہے کہ جو ہم لوگ ویلیوز ایکس کی لیتے ہیں یہاں پہ ہم لوگ جو ویلیوز لیتے ہیں ایکس ایف 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 کی دونوں کی دونوں پوزیٹیو ہونی چاہیے ہمارے پاس اگر ہم ایک نیاگٹیو لے رہے ہیں تو ان میں سے دوسری بھی نیاگٹیو لیں گے اگر ایک پوزیٹیو لے رہے ہیں تو دوسری بھی پوزیٹیو لیں گے پہلے ہم یہ دیکھتے تھے نا ایک ایک پوزیٹیو ہنا چاہیے ایک نیاگٹیو ہنا چاہیے لیکن یہاں پہ کچھ جو ہے نا وہ ڈیفرنس ہے اب ہم لوگ جو ہیں یہ question start کر رہے ہیں x is equal to 4 and 5 لیا میں نے 3.3979.23010 اس کا answer آ گیا اس کے بعد میں نے کیا کیا a 4 رکھا b لکھا 5 f of a ویسے ہی f of b ویسے ہی c کیسے آیا c سے previous lecture میں میں نے آپ لوگوں کو بتایا بھی ہوا تھا کہ یہ ہم لوگوں نے اس value کو جو ہے وہ calculator میں کیسے feed کرنا ہے a d minus capital b f of a کو ہم لوگوں نے رکھا تھا x کے equal یا پھر آپ نے رکھا ہے تو capital c کے equal رکھنے پھر f of b یعنی d minus x رکھنا ہے اور calculator میں values لگاتے جانا ہے اور answer آتے جانا ہے یہ previous lectures میں ہم سیکھ چکے ہیں اب آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے مجھے لگتا ہے اگر پھر بھی آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ ضرورت ہے تو اس سے next lecture جو ہم کریں گے اس میں دوبارہ سے ہم یہ چیزیں revise کر لیں گے ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں میں نے 4,5 f of a کی value لکھی f of b کی value لکھی calculator میں سب سے پہلے a کی value آئے گی اس کے بعد وہ پوچھیں گے d کی value یعنی f of b کی value کیا ہے پھر b کی value پوچھیں گے پھر اس کی value پوچھیں گے چاروں values لکھیں گے تو c کا answer آ جائے گا then ہمارے پاس f of c آ جائے گا again وہی process ہم لوگ follow کریں گے اس میں ہمارے پاس c element نہیں ہے پہلے ہم دیکھتے تھے نہیں ایسے fingers رکھ کے کرتے تھے اس میں ہم لوگ کیا کریں گے دو method ہیں آپ ایسے کریں کہ یہ والی value کو ادھر لکھ لیں اور جو ادھر آپ کے پاس answer آیا ہے وہ ادھر لکھ لیں second method میں آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ ایسے کر کے values لکھ لیں یعنی جو اوپر والی row میں ادھر value آ رہی ہے اس کو نیچے بھی آپ لکھ لیں simple method یہ ہے ہمارے پاس کہ ہم لوگوں نے ادھر والی value کو ادھر shift کرنا ہے next row میں اس میں differences ہم لوگ پہلے count کرتے ہیں پہلا میں نے difference آپ کو بتایا کہ آپ نے دونوں values کہہ لینی ہے positive لینی ہے c کا فارمہ ہمارا وہی ہوگا جب ہم لوگ پیچھے لیتے آ رہے ہیں ٹھیک ہے اب ہم لوگوں نے اس میں third difference یہ ہے کہ ہمارے پاس یہاں پہ ہمیں پتا نہیں لگتا پہلے تو ہم لوگ finger رکھتے تھے plus minus کی جگہ values exchange کر لیتے تھے یہاں پہ ہم لوگوں کو سمجھ نہیں آتا کہ ہم کون سی value کس جگہ پہ لکھیں اس کے لیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ جیسے finger رکھتے ہیں جو ادھر والی value ہوتی ہے اسے next row میں نیچے لکھ لیتے ہیں یہاں سے c کی value first value کی جگہ لکھ لیتے ہیں یعنی a کی جگہ نہیں تو آپ ادھر والی value کو ادھر لکھ لیں اب بھی اس method کو سمجھیں next row میں پھر اگلے question میں میں نے different method کیا ہے کہ وہ بھی آپ کو سمجھ آ جائے 4 میں نے ادھر لکھا c کی value میں نے ادھر لکھ لی f of a کی جگہ میں نے value change کی تھی اس لیے یہ والی value ادھر آ گئی f of b کی جگہ ویسے ہی c ہم لوگوں نے نکالا فارمیو میں values پٹ کر کے then f of c ہمارے پاس کیا آ گیا zero اور ایک اور بات کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ان questions کو check کرنا ہے ہر question کا یہ والا جو ہے نا آپ کا same آئے گا یہ 0.001 ہو سکتا ہے 0.002 ہو سکتا ہے 0.0 ہو سکتا ہے لیکن یہ والا آپ کا جو ہے نا question پہ اس پہ answer آنا شروع ہو جائے گا آپ previous questions دیکھیں انہیں پہ answer آ رہا ہوگا third question second question دیکھتے ہیں ویسے ہی same four اور five کے درمیان ہم لوگوں نے interval لے لیا minus thirty three point two double one nine اور one twenty six point eight zero three seven لے لیا ٹھیک ہے وہی فارمیولہ ہے ہمارے پاس یہاں پہ دیکھیں a کی value لکھی b کی لکھی f of a کی f of b کی c کی then f of c کی آ گئی میں نے اسی لیے نہیں آپ کو c کی value calculate کرنا بتا رہی پہلے بتا چکے ہم لوگوں نے کر لی ہے لیکن ایک دفعہ ہم revise کریں گے آپ لوگ کر کے دیکھیں اگر آپ کو نہیں سمجھ آری تو آپ مجھ سے کمر میں پوچھ سکتے ہیں اس چیز کے بارے میں اس میں بھی میرے پاس جو ہے جو answer zero point zero zero two آ رہا ہے اس پہ جا کے error آ جاتا ہے اس لئے میں نے یہی والی row پوری نہیں لکھی آپ نے یہی والی row جہاں سے repeat ہونا شروع ہوتا ہے اس row کو answer میں لکھ لینے then آپ اپنا third question دیکھ لیں یہ ہے third question اس پہ بھی ہمارا answer جو ہے وہ آ جاتا ہے کونسی row پہ one two three four five six c6 پہ answer آتا ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے یہ آپ لوگ باقی method کے ساتھ try کیجئے گا اس answer بھی سیم آئے گا next lecture جو ہے اس میں ہم لوگ کوس والے questions جو ہیں ان کو discuss کریں گے اور اس میں میں نے آپ لوگ کو ایک important بات بتانی ہے تو آپ لوگوں نے اس لیکچر کو بھی ضرور سننا اوکے اللہ حافظ